حضرت نوٹوں کو نادخانوں پر اڑانے کا کیا حکم ہے؟ اب اگر جواب صحیح دے دیا جائے تو نادخان لوگ ناراض ہو جائیں گے ہم لوگ اللہ درانہ بند کروا رہے ہیں اب یہ سب کیا ہے؟ یہ دیکھ دیکھ کر کے نئی نئی رویش اور سب تصنع نام و نمود ارے بھئی تم کو روپیہ دینا ہے اب دس نوٹ دینا ہے تو دس نوٹ لاکھر کے آشتہ سے رکھ کیوں نہیں دیکھتے؟ یوں 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 کر کے اڑا رہا ہو یہ کیا ہے؟ اب وہ بھی جو ہے جب تک نوٹ اڑتا رہے گا جب تک مصرے کو دوراتا رہے گا کہ شاید پھر اڑے پھر اڑے اسی کو دوراتا رہا تو یہ ناد شریف اس لیے پڑھی جائے کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہے اس سے عجر ملے گا عشق بڑھے گا محبت ملے گی سرکار کی رحمت ہم پر نازل ہوگی اس لیے پڑھے نہ کہ نوٹ ہمارے پر برسے گا اس لیے پڑھے تو جیسی نیت ہوگی وہ اسی ہی حکم ہوگا تو یہ اولانے اولانے سے بچنا چاہیے اور خدمت میں پیش کرنے ضرور پیش کریں یہ تو ایک طریقہ ہے آدمی کو انعام دینے کا تو یہ تو چلا آ رہا ہے کہ اشعار کہنے والے نات پڑھنے والے اور منقبت پڑھنے والے اور قصیدہ پڑھنے والوں کو پہلے نواب وغیرہ اپنے دربال میں ان کو دیتے تھے بہت دیتے تھے اب اتنا کہاں دے سکیں گے پہلے تو سونے کے سکھے دیتے تھے اور ہزار ہزار سکھے دیتے تھے جائدادیں دیتے تھے لیکن جب ان کی تعریف کرتا تھا تو زیادہ ملتا تھا تو بہرحال یہ جو طریقہ ہے وہ ناپسندیدہ تو ضرور ہے کہ اس طرح اڑائے بلکہ جہاں کھڑا ہے اس کو پاس رکھ دے بیٹھا ہے وہاں رکھ دے یا کسی اور کے ہاتھ میں دے دے وہ اس کو ہاتھ میں بکڑا دے وہ صورت بہتر ہے